اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور معروف ویلن کے بارے میں جو پچھلی تین دھائیوں سے پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کر رہا ہے اگر ان کو پاکستانی امریش پوری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جی دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پہترین اداکار اور ہدایتکار شفقت چیما کی شفقت چیما صاحب 20 نومبر 1955 کو لاہور میں پیدا ہوئے آپ کا پورا نام شفقت حسین چیما ہے آپ کے والد عالم دین تھے شفقت چیما ایک بہت ہی نیک اور شفیق انسان ہے سکرین پر جو شفقت چیما نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو حقیقی زندگی میں ہے وہ کوئی اور جامعہ نائمیہ سے تعلیم حاصل کی قرآن پاک کے حافظ ہیں اور ایک بہت ہی اچھے کاری اور ماشاءاللہ ایک بہترین نات خوابی ہیں شفقت چیما کی چھے بیٹی ہیں جن کے نام ہیں سہر، مہر، اچارلہ، ماہو اور انسا اور ایک ہی بیٹا ہے سب سے آخر میں پیدا ہوا جس کا نام ہے شہریار چیما بیٹے کے متعلق ایسی دلچسپ بات جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا 1974 میں اپنی فلمی کیریر کا آغاز کیا اور 12 سال تک فلموں میں معمولی قدار ہی ادا کرتے رہے پھر اسی کی دھائی کے آخر میں 1999 میں ایک فلم کالکا بنی جس میں سلطان راہی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہ فلم شفقت چیما کے لیے ایک بہترین فلم ثابت ہوئی اس فلم میں ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا اس فلم میں ایک رول تھا کہ ویلن نے ہیرون کو اٹھا کر بھاگنا ہے تو جب شفقت چیما نے انجمن کو اٹھایا تو اٹھانے سے شفقت چیما کو چوک پڑ گئی یہ بات ایک پروگرام میں شفقت چیما صاحب نے خود بتائی ہے شفقت چیما صاحب سلطان راہی صاحب اور یوسف خان کے بہت بڑے فین تھے ان کے ساتھ فلموں میں کام کر کے بہت فقر محسوس کرتے تھے شفقت چیما کا سلطان راہی کے ساتھ بہت عقیدت اور احترام کا رشتہ تھا اور سلطان راہی صاحب سے بہت محبت بھی کرتے تھے شفقت چیما کی مشہور فلموں کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا جن کے نام ہے فلم کالکا جو 1989 میں ریلیز ہوئی فلم گاڈ فادر جو 1902 میں فلم زمین آسمان جو 1994 میں فلم گنڈا راج بھی 1994 میں ریلیز ہوئی فلم منڈا بگڑا جائے 1995 میں فلم چوڑیاں 1998 میں فلم موسا خان 2001 میں فلم طوفان 2002 میں فلم مجاجن 2006 میں اور فلم بول 2011 میں یہ جو میں نے فلمیں آپ کو بتائی ہیں یہ شفقت چیما کی کامیاب ترین فلمیں ہیں شفقت چیما نے اب تک تقریبا 940 فلموں میں کام کیا جن میں اردو پنجابی اور پشتون زبان میں بھی ہیں شفقت چیما صاحب تقریبا تین دھائیوں سے پاکستانی فلموں میں ویلن کا کردار ادا کر رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل انفرمیشن ویڈ فواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہے کہ پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور میری حوصلہ افضائی کے لیے پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں یار شفقت چیما صاحب میس کلیشن کوف میں شاہدہ مینی کے ساتھ ہیرو کے طور پر بھی آئے میں یہاں شفقت چیما صاحب کے کیریر کے دو خطرناک ترین واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا جس میں پہلا واقعہ ہے عمر شریف صاحب کی فلم میس فتنہ جو 1994 میں ریلیس ہوئی اس فلم میں شفقت چیما کا رول بطور سپورٹنگ ایکٹر کا تھا لیکن عمر شریف نے شفقت چیما سے کہا کہ اگر آپ ایک رسکی سین ادا کر دیں تو میں آپ کو اس فلم کا مین ویلن بنا دوں گا وہ سین زہریلا کردار تھا جس میں شفقت چیما نے ایک سو پچاس سامپوں کو اپنے گلے میں ڈال کر کیمرے کے سامنے آنا تھا اور جب یہ سین ہو گیا تو فلم ڈائریکٹر عمر شریف نے بتایا کہ اس فلم میں مین ویلن تم نہیں بلکہ ہمائیو قریشی ہیں تو شفقت چیما کو گصہ آ گیا اس نے ایک سامپ کو پگڑ کر جو کہ اس کے گلے میں ہی لٹکا ہوا تھا موں میں ڈالا اور زور سے کاٹ دیا جس کی وجہ سے سامپ کے دو حصے ہو گئے اور شفقت چیما وہاں سے گصے سے چلے گئے لیکن جاتے ہی بیمار ہو گئے کیونکہ سامپ کا زہر شفقت چیما کے پیٹ اور میدے میں چلا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سات روز تک ہسپٹل ایڈمیٹ رہے دوسرا واقعہ فلم دل سنبھالانا جائے جس کے ڈائریکٹر اقبال کشمیدی صاحب تھے جو انیس سو اٹھنوے میں ریلیز ہوئی اس فلم میں شفقت چیما موت کے موہ سے باہر آئے اس فلم کا سین تھا کہ ساؤد اور شفقت چیما نے راول ڈائم میں پانی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا تھا لیکن شفقت چیما کو تراکی بلکل نہیں آتی تھی شفقت چیما پانی میں ایک پتھر کے اوپر کھڑے تھے لیکن وہ پتھر نہیں تھا بلکہ مٹی کا ایک تودہ تھا جو پانی کے ساتھ جم گیا تھا اور ساؤد نے اوپر سے چھلانگ لگا کر شفقت چیما کے ساتھ لڑائی کرنی تھی جب ساؤد نے چھلانگ لگائی تو وزن پڑنے سے وہ مٹی کا تودہ ٹوٹ گیا تو دونوں پانی کے اندر اس مٹی میں چلے گئے ساؤد کو تو تراکی آتی تھی جس کی وجہ سے وہ اوپر آ گیا مگر شفقت چیما نیچے رہ گیا جب شفقت چیما نے ساؤد کو پکڑا تو ساؤد نے اپنی جان بچاتے ہوئے شفقت چیما کو پیچھے دکھیل دیا جس کی وجہ سے وہ ڈوب گئے اور بہت دور چلے گئے پھر ایک بندے نے چھلانگ لگا کر شفقت چیما کو باہر نکالا شفقت چیما کے پیٹ میں پانی بھر گیا تھا اسی دوران ان کے بھائی ندیم چیما اس نے بھی اپنے بھائی شفقت چیما کو بچانے کے لیے پیچھے چھلانگ لگا دی تھی مگر وہ بھی ڈوب گئے تھے تو جس بندے نے شفقت چیما کی جان بچائی تھی اس نے اس کے بھائی کی جان بھی بچا لی تو خوش قسمتی سے دونوں بھائی بچ گئے شفقت چیما دل کے بہت ہی نرم انسان ہے ایک انٹرویو میں جب یہ والا واقعہ سنا رہے تھے تو وہ سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے شفقت چیما نے سلطان راہی کے ساتھ تقریباً ستر سے اسی فلموں میں کام کیا شفقت چیما کی چھے بیٹیاں ہیں اور ماشاءاللہ شفقت چیما صاحب اب نانا بو بھی بن چکے ہوئے ہیں خود کو نانا بو بتاتے ہوئے وہ بہت فقر محسوس کرتے ہیں شفقت چیما صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے نانا بننا یہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اب آتے ہیں بیٹے کے واقعہ پر جب شفقت چیما کی چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ بیٹا کیوں پیدا نہیں ہو رہا اسی پریشانی کے عالم میں جب سٹوڈیو گئے تو وہاں سلطان رہی سے ملاقات ہوئی سلطان رہی نے جب چیما صاحب سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو شفقت چیما نے بتایا کہ میرے ہاں چھٹی بیٹی پھر پیدا ہو گئی ہے تو سلطان رہی نے کہا آپ بلکل پریشان نہ ہوں سلطان رہی نے یہ بات کہہ کر کچھ دیر کے لیے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھوڑی دیر بعد جب دیکھا تو سلطان رہی صاحب کے ماتھے یقیناً وہ اللہ تعالی کے حضور سعیدہ کر کے اور شفقت چیما صاحب کے لیے دعا مانگ کے آئے تھے تو سلطان رہی صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے انشاءاللہ آپ کے اس سے اگلی اولاد بیٹا ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوا شفقت چیما کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا اور بکول شفقت چیما کہ میرا بیٹا میری طرح نہیں بلکہ میرے محسن سلطان رہی صاحب جیسے نظر آتے ہیں اور واقعی ایسا ہے شفقت چیما نے لاہور میں چیما فلم پرڈکشن کے نام سے سٹوڈیو بھی بنا رکھا ہے اور اپنی پرڈکشن میں پہلی فلم جیو سر اٹھا کر بنائی جس میں ہیرو اپنا ہی بیٹا شہریار چیما کو متعرف کروایا شفقت چیما کا ایک بھائی ندیم چیما بھی شو بھی سے وابستہ ہے جو کہ فلم ڈائریکٹر ہے شفقت چیما صاحب نے اپنی فلمی کیریئر میں بہت سے ڈینجرس سین کیے ایک سین میں انہوں نے شیر کے ساتھ پنجازمائی کی تھی اور ایک سین میں تو ایسا ہوا کہ شفقت چیما صاحب کی حقیقت میں ٹانگ ٹوٹ گئی میری دعا ہے کہ اللہ پاک شفقت حسین چیما کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی دے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے پلیز میرا چینل انفرمیشن ویڈ فواس کو سبسکرائب کرتے ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ